ابھی جو ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے امائیو صاحب ایک تھریڈ جو ہے وہ ٹویٹر پہ نظر آ رہا ہے انہوں نے موجودہ وزیر آزم کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے کچھ چند سوال پوچھے ہیں ظاہر ہے کہ اس کا جو ریاکشن ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آ گیا ہے لیکن میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس ایک سوال کو کوڈ کر کے جو وزیر آزم سابق وزیر آزم پاکستان نے لکھا انہوں نے لکھا کہ بطور پاکستانی شہری کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذمہ دار تھے بلکل ہے میں اس کے ساتھ چچھ ایڈ کر دیتی ہوں ان کو حق ہے لیکن مجھے بتائیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو کس کی حکومت تھی کس کے وزیر آزم تھے جی آبیسلی وزیر آزم تو ہمارے ہی تھے لیکن دیکھئے یہ جو بطور ہو رہی ہے جس کانٹیکس میں یہ جو اداروں کو اٹیک کیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جسسس کا نام لے لے کے اور غلط طرح کی افائیں پھیلائی جا رہی ہیں مثلا 4343 کا جا رہا ہے پرشن یہ دیا جاتا ہے کہ 43 جو ہے وہ نائنٹی ڈے پیریٹ کا کیس ہے وہ تو ہی نہیں وہ تو یہ تھا کہ سو موٹو اس کیس میں ایکسرسائز ہونا چاہیئے تھا کہ نہیں کنفیوز کیا جا رہا ہے ماضی میں آپ دیکھیں گے جو پیپل پارٹی اور پی ایم ایل ایم کی طرف سے جو اداروں کے سربراہان کے نام لے لے کے بات کی گئی ہے ہماری پوزیشن صرف یہ ہے کہ جی ہم ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں ہمیں کسی پر شک ہے تو اس کی ایک انویسٹیگیشن کی جائے ادارے جو ہیں وہ اگر اتصاب صحیح ہو تو ادارے اس سے بہتری کی طرف جاتے ہیں لیکن میرا سوال وہیں پر ہے مجھے بتائیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت پنجاب میں حکومت کس کی تھی وزیراعلا کون تھے نہیں آپ ایک پیچیدہ معاملے کا بہت ہی سمپل میرے سے جواب چاہتی ہیں ہمیں سب کو معلوم ہے اس ملک میں پنجاب میں کس کی حکومت تھی اور وزیراعباد اور گجرات میں کیا تھا لیکن ایشو اس سے اس سے بڑھ کے ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے اس سے بڑھ کے ہے تو میرے سے ایک بہت پیچیدہ معاملے میں سمپل سوال کے جواب نہ مانگی آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایکچول ایشو ہے کیا اچھا اچھا لیکن ہماری صاحب چلیں اگر یہ اتنا پیچیدہ ہے تو میں میرا کیونکہ کام ہے کہ میں اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے چیزیں سہل کروں آسان کروں آسانی والی لینگویج میں بات کرتے ہیں نا تو مجھے بتائیں کہ اب آپ لوگوں نے الزام لگا دی امران خان صاحب نے ایک حاضر سروس آفسر کا نام لے لے کر کہا آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہے ثبوت ہے تو کوٹ جائیں ثبوت پیش کریں سوشل میڈیا پر یہ ساری باتیں کرنے سے آپ لوگوں کو انصاف ملے گا اگر تو ہے ایسا معاملہ تو دیکھیں یہ جو معاملات ہوتے ہیں آپ کو بھی بہت اچھی طرح پاتا ہے ان اداروں کے معاملات کوٹس میں حل نہیں ہوتے ان اداروں سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں آپ کے فلان شخص پہ ادارے پہ نہیں شخص پہ اور وہ شخص اس ادارے کا سربراہ نہیں ہے ادھر تو آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی جناب زداری صاحب اور مریم اور شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب ادارے کے سربراہ کے نام لے لے کے ادارے کا سربراہ ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے ہم تو ادارے کے ایک فنکشنری پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پہ جب قاتلانہ حمل ہے سر جنرل باجوا صاحب ادارے کے سربراہ نہیں تھے کسی ایک ادارے کے ہم سوری مجھے میری بڑی کام اکلی ہے سوری سر میرے ہم نام ابھی دیکھئے ابھی جو جنرل باجوا کا نام لیا جا رہا وہ ابھی ادارے کے سربراہ نہیں ہے اگر آپ پیسے نومبر میں جائیں جس کا نام لیا جا رہا تھا وہ کوئی اور شخص تھے آپ کو بھی معلوم ہے وہ ادارے کے سربراہ نہیں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے نیہار آشمی صاحب آپ بھی ذرا اس پر کومنٹ کر دیں آپ لوگوں نے اتنا آپ لوگوں نے ایف آئی آر نہیں کٹنے دی کتنی بڑی زیادتی کیا آپ لوگوں نے اور انٹر فیرنس کیا پھر جی آئی ٹی والا معاملہ اتنے سارے الزام آپ لوگوں پر لگ رہے ہیں کیا کر رہی ہے حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہماری حکومت جو ہے ان کی توجہ عمران خان پہ نہیں بلکہ جو عمران خان نے کی پھیلائی ہوئی گندگی تھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مہاہدہ کیا جو انہوں نے پاکستان کے معیشت کا بیڑا گھرک کیا اداروں کا بیڑا گھرک کیا پارلیمنٹ کا اور انتقام کے شولے بنے ہوئے تھے وہ نہ انہوں نے بزرگ چھوڑا نہ بچہ نہ عورت نہ ہسپیٹل نہ جیل وہ بس انتقام لے رہے تھے ہماری توجہ عمران خان سے انتقام لینے کی نہیں انتقام وقت لے رہا ہے دیکھے دو لا ہوتا ہے ایک لا آف نیچر ہے ایک لا آف شرائع یا جسٹی سسٹم لا آف نیچر نے بالٹی پہنا دیا ان کو انہوں نے لوگ کو خوف زدہ کیا تھا لا آف نیچر نے انہیں خوف زدہ کر دیا اور وہ آپ خوف زدہ ہے کہ حالت میں جو باتیں بک رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ بس اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے فضل کرے کرم کرے ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے ہتھ کری ایک منٹ کا کام ہوتا ہے کسی کو اگر پہنا رہا ہو ہم امریکہ میں جا کر کے نیوک کے اور واشنٹن ڈی سی سے خطاب نہیں کرتے کہ جیل سے اس کے پنکے اتروا دوں گا اس کو مچھوں سے پکڑ کے لاؤں گا اس کو تھنڈے برف کے سلی پہ سلاؤں گا اس کے میں گھر کے دروازے توڑ دوں گا اس کی ساری جائدادیں نیلام کر دوں گا اس کے گھر پہ قبضہ کر لوں گا اور کیا انہوں نے ساکھ دار کے گھر پہ قبضہ کیا ان کے بینک اکاؤنٹ پہ قبضہ کیا میں اس کو تحس نیس کر دوں گا یہ یہ ہے وہ وہ ہے اور ہر ادارے میرے مریف ہوں گے اور میں کل اس کو ہونا چاہیے گرفتار اس کو ہونا چاہیے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے نہ کریں گے ہم کبھی ہم سیاسی لوگ ہیں نہ ہمارا کوئی پرمنٹ دوست ہوتا ہے نہ کوئی پرمنٹ دشمن ہوتا ہے وہی ہمارا دوست ہے جو پاکستان کو اپنی منزل کے طرف جو ساتھ لے کے چل رہا ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے جو ہڑ جاتا ہے اختلاف ہوتا ہے خان صاحب پہلے آدمی ہے جنہوں نے سیاست میں ذاتی دشمن اسٹبلش کی ٹھیک ہے نیان حالا شمی صاحب چلے میں آپ سے دوبارہ یہ کوسٹن کروں گی جو میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن مجھے سولنگی صاحب کو جو ہے وہ انوالف کرنا ہے اس پورے معاملے میں سولنگی صاحب آپ نے ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر مجھ سے پہلے ہی دیکھ لی ہوں گی چیزیں جو آئی ایس پی آر کا ردعمل سامنے آیا ہے امران خان صاحب کے تمام تر الزامات پر اور پھر انہوں نے حق محفوظ رکھنے کی بھی بات کی ہے قانونی طور پر اور جب الزام لگاتے ہیں تو پھر ثبوت ہوتے ہیں ثبوت ہوتے ہیں تو پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کر آتے ہیں جہاں پر آئین بھی کھٹ کر آتا ہے یہ معاملہ مزید پہچیدہ اور سنجیدہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ریاکشن آنا اٹسلف ایک سنجیدگی ہے یہ آپ بھی کہہ رہی ہیں لیکن اتدائیے میں جب آپ ذکر کر رہی تھیں کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت خلاف کے جو قائدین تھے مشمول اس وقت رانہ صلی اللہ ان لوگوں کی چیخیں نکلیں تو میں بہت مودبانہ عرض کروں گا کہ ان لوگوں کی چیخیں نہیں نکلیں انہوں نے بہت سبر کے ساتھ کئی کئی ماں کئی سال جیلے بھی کٹیں ان کی خواتین کو رات کے بارہ بدے اٹھا کر لے گئے اسپردال سے جیل لیکن کسی نے چیخیں نہیں ماری چیخیں ہم بتا ہم نے دیکھی پچھلے دنوں ہم نے شہباز گری کی چیخیں دیکھی ہم نے اور لوگوں کی بھی دیکھیں تو فیرس لمبی ہو جائے گی لیکن دونوں سے نہ ان کی چیخوں سے اور نہ عمران خان کے جیل ڈالنے سے جمہوریت کو کوئی سائدہ ہوا یہ کچھ اچھا نہیں تھا یہ جو ابھی آپ نے فرمایا ہے نا کہ معیشت کا حال کتنا برا ہے تو پاکستان کی معیشت آج جس حال میں ہے میرے دوست بائیو صاحب کو اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ ایک دن میں ایک سال میں یا صرف پچھلی دو حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہمارے حکمرانوں کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کا ایک لازمی نفیجہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش پرسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اب یہ جو ایف آئی آر وغیرہ کی جو بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ چوپیس گھنٹے کے اندر ایف آئی آر داخل کی جائے اور وہ پھر ایف آئی آر داخل ہوئی اور اس پر سپریم کورٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا پھر یہ ہے کہ خان صاحب کے وقلہ کی فوج زفر موج وہاں پر موجود تھی اگر ان کو ایف آئی آر یہ ناپسند تھی تو وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں کہہ دیتے کہ جی انہوں نے تو غلط لوگوں کو نامزد کر دیا ہے جو اصل میرے جو ملزم ہیں ان کو کر لیں لیکن خان صاحب اور ان کی جماعت نے یہ مناسب سمجھا کہ پچھلے ایک سال سے یہ موم جلائیں لیکن وہ عدالتی جو کارروائی ہے وہ نہیں کی اچھا پھر اگر غلط ایف آئی آر داخل ہو گئی تو ہمارے وکیل بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ میں آل حاشمی صاحب وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر غلط ایف آئی آر داخل ہو جائے تو ایک پرائیوٹ درخواست بھی ڈالی جا سکتی ہے کورٹ میں کہ جی یہ انہوں نے غلط نام دیا ہے اصل میرا ملزم فلا ہے تو اس طرح کی اس کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے آج تک خان صاحب کی کوئی عرضی کوئی چٹھی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے تو وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پہ دنیا بھر میں اپنے ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ انہوں نے مناسب سمجھا ہے ابھی میں آخری بات کر دوں ادارے کے سربراہ کا نام نہیں دیا ہم تو انٹرنیٹ کے دور میں رہتے ہیں آپ سرچ کر لیجئے کہ جنرل کیانی کے خلاف عمران خان نے کیا فرمایا تھا دوہزار دیراخے الیکشن کے بارے میں اور ان کے اور لیڈرز نے کیا فرمایا تھا پھر فاسٹ فارورڈ کر کے لیے آئے جنرل باجوا بھی آرمی چیف تھے تو وہ جنرل ولید کی جو بات کرتے تھے کہ جی وہ خلفا کے زمانے میں کمانڈر ان چیف کو کس طرح سے کیا جاتا تھا اس پہ آ جائیں اور یہ ہے کہ اب اور آخر میں آ جائیں جنرل آسیم منیر کے بارے میں وائس آف امریکہ کے انٹریو میں جو کچھ انہوں نے ان پر الزام لگا ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں وہ ابھی کل ہی کی بات ہے تو یہ لمبی ہے کہ ہم نے فلانی کیا فلانی کیا اور ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے بریس کانفرنس میں کہا کہ اگر آپ کو شک ہے کسی پہ آپ بینل اقوامی داروں سے تحقیقات کرا لیں سپریم بلکہ شہباد شریف نے وزیر ادن کے پورٹر تم خورد بنائیں ارشد سے نہیں خورن کی وہ آپ تحقیقات کرا لیں تو اس پر تو جراغوں میں بل روشن نہیں رہی ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیاست کرنے کی لیکن جعوید لطیف کے بعد سے میں اختلاص کرتا ہوں یہ جوکھوں پہ لٹکانے والا جو کام ہے اس سے ملک آگے نہیں جائے گا ملک مچھے جائے گا اسی پہ اسی کو پوائنٹ کو میں آگے لے کے جاؤں گی کیونکہ جعوید لطیف صاحب کا جو لے بیان آیا ہے نا لیکن حمایوں صاحب فواد چودری صاحب پہ بڑے گرجے برسے اور پھر ظاہرے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کافی زیادہ غب و غصہ دکھا رہی ہے کبھی آرٹیکل سکس لگنے کی باتیں ہوتی ہیں آج انہوں نے کہہ دیا محسن نقوی اور ان کی کابینہ کے خلاف آرٹیکل چھے لگائیں گے جب آپ لوگ حکومت میں تھے چار سال تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کے جاتے ہیں آپ لوگوں نے ہم سے عوام سے وعدے کیے تھے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آئیں گے چوروں کو احتساب ہوگا پچالا گھر اور کروڑ نوکریاں تو میں ڈسکس نہیں کروں گی مجھے بتائیں کیا 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 آپ نے ان چار سالوں میں جو اب آپ دوبارہ آئیں گے تو یہ سب کچھ کر لیں گے اور کر بھی سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے چار سالوں میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ آئندہ جو الیکشن انشاءاللہ آنے والا ہے اس میں عوام جج کرے گی ہمیں اور ہمیں اس پر ابھی کوئی سبوت کون سا الیکشن ہوا ہے الیکشن آنے والا ہے یا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کا الیکشن کرانے کا الہرادہ تو نہیں ہے لیکن الیکشن باہر آل آئے گا اچھا ٹرمز ختم ہو رہی ہیں آگے الیکشن آ رہا ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن آئے گا اس ملک میں ایک آئین ہے جی میں بڑے گھبرائے گھبرائے کہہ رہے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا مجھے آپ بھی کنفیوز لگ رہے ہیں کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آپ میری بات سمجھ نہیں رہی میں تو بلکل کنفیوز نہیں ہوں میرے سامنے تو ایک آئین ہے جو کہ بہت سیدھا سادھا ڈاکومنٹ ہے اور اس آئین میں ایک تو اگر کس سبائی اسیمبلی ڈیزولف ہو جائے تو نوے دن میں الیکشن ہوتا ہے اور ایک پارلمنٹ جو ہے وہ پانچ سال میں اس کی ٹرم پوری ہو جاتی ہے میرے سامنے تو بہت تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں الیکشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس میں تو کوئی پہچیدہ بات میں نے نہیں کی اور جب الیکشن ہوگا تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ ووٹ کرے گی وہ ہماری کارکردی ڈیٹرمنٹ کرے گی میں ٹی وی پہ کیا بولتا ہوں کیا نہیں بولتا ہوں ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے مقبول پارٹی ہے وہ پی ٹی آئے ہے بہت آگے ہے باقی پارٹیوں سے اور یہی تو سارا خوف ہے اسی وجہ سے تو آئین روندہ جا رہا ہے کہ کئی الیکشن میں ہمیں ہم تیرہ پارٹییں کھٹی ہیں اور یہ ایک پارٹی ہمارے ساتھ پاکستان کی عوام کیا کرے گی یہی تو سارا اس پر خوف ہے جو آپ نے کے ٹیکرز کی بات کی اس وقت یہ ایک ایشو ایک تو ہے نا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کرانا ہے ایک یہ ہے کہ کے ٹیکرز جو نومنیٹڈ لوگ ہیں اور اپنی من مانی کر رہے ہیں آکے ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اور کے پی میں ان کی کیا آئینی حیثیت ہے نوے دن کے بعد فواد چوہدری نے تو یہ بات کی ہے ان کی کیا آئینی حیثیت ہے یہ کس اکامات کس الیکشن کے نتیجے میں یہ اس وقت اس صوبے میں دو صوبے میں حکمارانی کر رہے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ اپ ویو ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ حکومتیں جو اس وقت حکومتیں ہیں وہ غیر آئینی حکومتیں ہیں یہ بات آج کی ہے فواد چوہدری چلیں آپ کا موقف آگا ہے لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کیونکہ بریک پہ جانے ایک ہا کہا جا رہا ہے آپ ہی کا دور تھا اور آپ کے دور میں آنے سے پہلے بلدیاتی الیکشنز کرائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا بہت باتیں ہوتی تھی مگر یقین جانئے کہ آپ کے دور میں بھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے تو اگر یہاں انتخابات نہیں مل رہی تو وہ ایک بنیادی چیز تھی وہ کار یہاں سے پکڑے ہیں یہاں سے پکڑے ہیں